بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازی کے لباس کی شرائط کو بیان کیا جا رہا تھا اور اس میں پہلی شرط وہ بیان ہو چکی کہ پہلی شرط تھی غالباً کہ نمازی کا لباس جو ہے وہ پاک ہو اور دوسری شرط وہ بھی بیان ہو چکی جو یہ تھی کہ نمازی کا لباس مباہ ہو اور تیسری شرط بھی بیان کی گئی تھی کہ نمازی کا لباس نجس مردار کے ساتھ بنا ہوا نہ ہو جس سے وہ شرمگاہ چھپائے تو انہی شرائط کو تسلسل کے ساتھ آگے جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ اور آج ہم سبق نمبر ایک سو سات میں بھی نمازی ٹائٹر رہے گا اور شرائط ہی زیلی ٹائپک رہے گا فقی مسئلوں میں آٹھ سو دس آٹھ سو گیارہ آٹھ سو بارہ اس طرح سلسلہ وار ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں مسئلہ نمبر اٹھ سو دس آٹھ سو اس کا ٹائٹر اور نماز نماز ہے اگر حلال گوش مردار کی کوئی ایسی چیز جس میں روح نہیں ہوتی مسئلہ بال اون نماز پڑھنے والے کے حبرہ ہو یا اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے جو ان چیزوں سے تیار کیا گیا تو اس کی نماز صحیح ہے پہلے نجس مردار کے بارے میں بات ہوئی تھی پچھلے مسئلے میں اب حلال گوش مردار کی بات کی جا رہی ہے تو وہ چیزیں ہمراہ ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو میں یوں کہہ سکتا ہوں جب نجس مردار کی چیزیں جو ہے وہ ساتھ تھی تو حلال تھا اور صحیح تھی نماز تو حلال گوشت والے مردار کی خال سے نماز پڑھنا تو بدر جاؤ اللہ ٹھیک ہوگی بہرحال اس کو ہم اس طرح سمجھ پائیں ہیں کہ نماز اس کی صحیح ہے مسئلہ نمبر 811 اس کا ٹیٹر نماز ہے اور زیلی ٹاپک جو ہے وہ بدر رہا ہے چوتھی شرط بیان کی جا رہی ہیں چوتھی شرط یعنی پہلی شرط نمازی کا لباس پاک ہو دوسری شرط نمازی کا لباس مباہ ہو تیسری شرط نمازی کا لباس جو ہے نجس مردار سے بنا ہوگا نہ ہو اور چوتھی شرط یہ بیان کی ہے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا لباس ان چوزوں کے علاوہ جو صرف شرمگاہ چھپانے کے لیے ناکافی ہیں مثلا جراب یعنی درندوں کے اجزاء سے تیار کیا ہوا نہ ہو بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر ہر اس جانوار کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو جس کا گوشت کھانا حرام ہے اسی طرح ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا لباس اور بدن حرام گوشت جانوروں کے پشاک پاخانے پسینے دودھ اور بال سے آلودہ نہ ہو لیکن اگر حرام گوشت جانور کا ایک بال اس کے لباس پر لگا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح نماز گزار کے ہمراہ ان میں سے کوئی چیز اگر ڈبیا یا بوتل وغیرہ میں بند رکھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے تیسری شرطی کے مردار سے نہ ہو مطلقا اور یہاں ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لباس جو ہے ان چیزوں کے علاوہ جو صرف شرمگاہ چھپانے کے لیے ناکافی ہیں ان کے علاوہ مثلا جراب ہے وہ بھی حرام گوشت جس کو کھانا حرام ہے ان سے بنی ہوئی نہ ہو اگر حرام سے گوشت جو ان کا کھانا حرام ہے ان سے چیزیں بنی ہوتی ہیں تو پھر وہ صحیح نہیں ہے لیکن چھوٹی موٹی چیزیں مثلا ایک بال اس کے ساتھ ہو یا ڈبیا میں کوئی چیز بند ہو تو پھر جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے مثلا نمبر آٹھ سو بارہ اس کا ٹائٹر عنوان بھی نماز ہے زیالی ٹاپک جو ہے وہ نمازی کے لباس کی شرح ہے حرام گوشت جانوار مثلا بلی کے مو یا ناک کا پانی یا کوئی دوسری جو عطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس پر لگی ہو اگر وہ تر ہو تو نماز باطل ہے لیکن اگر خوشت اور اس کا این جو زائل ہو گیا ہو تو نماز صحیح ہے یہ ویسے بات سمجھنے والی ہے اس کو سمجھنا بھی چاہیے سادہ سا بات انہوں نے کی ہے حرام گوشت جانوار مثلا بلی کے مو سے یا ناک کا پانی یا کوئی دوسری جو عطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس پر لگی ہو وہ تر ہو تو نماز باطل ہے لیکن اگر خوش ہو اور اس کا این جاست زائل ہو گی ہو تو صحیح ہے نماز مسلا نماز 813 اس کا ٹیٹر عنوان نماز ہے اگر کسی کا بال یا پسینہ یا موں کا لعاب نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس پر لگا ہو تو کوئی حرج نہیں اسی طرح موم اور شہد اس کے ہمراہ ہو تب بھی نماز پڑھنا جائز ہے موم اور شہد اس کے ہمراہ ہو تو بھی جائز ہے دوبارہ آسان مسئلہ ہے اس کو اسے نشین کرنے کے لئے پڑھ لیتے ہیں اگر کسی کا بال یا پسینہ یا موں کا لعاب نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس پر لگا ہو تو کوئی حرج نہیں اسی طرح موم اور شہد اس کے ہمراہ ہو تب بھی پڑھنا جائز ہے مسئل نمبر آٹھ سو چودہ اس کا ٹیٹر عنوان نماز ہے اگر کسی کو شک ہو کہ لباس حلال گوشت جانوار سے ہے تیار کیا گیا ہے یا حرام گوشت جانوار سے تو خواہ وہ اسلامی ملک میں تیار کیا گیا ہو یا غیر اسلامی ملک میں اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے اگر کسی کو شک ہو جاتا ہے کہ حلال وہ جانوار سے ہے یا حرام سے ہے تو پھر اس کا پڑھنا جائز ہے مسئلہ نمبر آٹھ سو پندرہ اس کا ٹیٹر عنوان نماز ہے یہ معلوم نہیں کہ سپی حرام گوشت حیوان کے اجزاء میں سے ہے لہٰذا اسپ کے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے دوبارہ یہ معلوم نہیں کہ سپی حرام گوشت حیوان کے اجزاء میں سے ہے لہٰذا اسپ کے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے جی بہت آسان مسئلہ ہے مسئلہ نمبر آٹھ سو سولہ اس کا ٹیٹر اور عنوان بھی نماز ہے گلیری کی پوستین پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی ہر جو نہیں ہے اچھا پوستین پوستین سے پوستین ہوتی ہے خال جو جانوار کی خال اوپر پہن لی جاتی ہے اس کو پوستین کہتے ہیں یا اوپر بال بنے ہوتے ہیں اس کو یا جو جیکٹ آج کل کی اسطلاح میں کہتے ہیں یا کوٹ کہتے ہیں چمڑے سے بنا ہوتا ہے اوپر بال بھی ہوتے ہیں تو اس قسم کی گلیری کی جو ہے وہ پوستین یہ ذہن میں رہے کہ یہ پوستین کا مانا خال والا لباس جو ہے یہ مراد ہے تو بہر ہر گلیری کی پوستین پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی ہر جو نہیں ہے لیکن اعتیاد مستحب یہ ہے کہ گلیری کی پوستین کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے شدید اور پرفیقی طور پر ہائی تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ گلیری کی پوستین کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے مسئلہ نمبر آٹھ سو سترہ اس کا ٹائٹل اور نماز نماز ہے اگر کوئی شخص ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھے جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو کہ حرام گوش جانوار سے تیار ہوا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے انتہائی سادہ اور آسان الفظ میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اگر کوئی شخص ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھے جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو کہ حرام گوش جانوار سے تیار ہوا ہے اس کی نماز صحیح ہے جی جی مسئلہ نمبر 818 ٹائٹل نماز ہے زائلی ٹاپک جو ہے وہ نماز نمازی کی لباس کی شرائب تو پہلے اس مسئلے سے پہلے پہلے چار شرطیں بیان ہو چکی ہیں پانچویں شرط نمازی کے لباس کی پہلی تھی نمازی کے لباس پاک ہو دوسری خص بھی نہ ہو مباہ ہو تیسری تھی مردار سے نہ ہو چوتی سی مردار کا کوئی بھی جو حلال گوشت ہوتا ہے جی انور اس کے مردار کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے پاس نہ ہو اور پانچویں شرط یہ ہے کہ سونے کے تار سے بنا ہوا لباس مردوں کے لئے پہننا حرام ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا وہی باطل ہے یعنی لباس سونے کا نہ ہو لیکن عورتوں کے لئے نماز میں یا نماز کے علاوہ اس کے پہنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو خواتین کے لئے سونہ پہننے میں کوئی حرج نہیں لیکن مردوں کے لئے یہ پہننا حرام ہے مردوں کے لئے نماز ہے سونے پہننا مثلا سونے کی زجیر گلے میں پہننا سونے کی موٹی پھات میں پہننا سونے کی کڑی کلائی پر بھنگنا مردوں کے لئے حرام ہے اور ان چیزوں کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے لیکن عورتوں کے لئے نماز میں اور نماز کے علاوہ ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے جی لیکن عورتوں کے لئے نماز میں اور نماز کے علاوہ ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے تو انتہائی سادہ مسئلہ ہے سونا پہننا مردوں کے لئے حرام اور خواتین کے لئے جائز